ابھی ہم inverse proportion یا indirect proportion پڑھیں گے جس میں ایک quantity اگر increase ہو رہی ہے تو دوسری quantity وہاں پر decrease ہو گی ٹھیک ہے یعنی کہ ایک quantity increase form میں تھی دوسری decrease form میں ہے تو اس کو دیکھتے ہیں ایک example کے through کہ a man can repair a road in six days ایک آدمی ایک road کو چھے دن میں بنا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کر رہا ہے تو in how many days eight men can do the same job اگر آٹھ آدمی آ جائے تو وہ same job کتنے دن میں کرے گا یعنی کہ یہاں پر دن reduce ہو جائیں گے نا تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ man اور days man کتنے ہیں ایک تھا پہلے اور six days پھر man یہاں پر زیادہ ہو گئے ایٹ ہو گئے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہو رہے یہ increase ہو رہے اور یہاں پر یہ decrease ہوں گے تو ابھی ہم اس کا جو فارمولا ہوگا کہ one by eight is equal to اوپر کی طرف جا رہے ہیں نا x by six تو ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ six اوپر آئے گا six multiply with one divided by eight is equal to x x یہاں پر ہو گا six ones are six six اسی طرح ہی آ جائے گا divided by eight تو یہ divide ہو سکتے ہیں two کے table پہ بھی two threes are six two fours are eight two fours are eight three by four اس کا answer آ رہا ہے تو اگر ہم ابھی اس کو دیکھ رہے ہیں تو اگر اس کا ہم LCM لے لیں four کو اندر کر لیں تو کیا ہوگا three one three one پھر آ گیا تو یہاں پر ہم point لے لیں گے یہاں پہ zero آ جائے گا three three zero nine پھر one آ گیا پھر ہم یہاں پہ zero لیں گے three three zero nine up to seven یہ جائے گا تو کیا آنسر آ جائے گا one point three three days آئیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ وہاں پر وہ چھے دن لے رہا تھا یہاں پر وہ ایک دن تقریباً ایک دن ہی لے رہا ہے پھر اس کے ایک اور example دیکھ لیتے ہیں کہ 72 men have enough food for seven days یعنی کہ 72 men تھے ان کے پاس جو خوراک تھی وہ ان کے ساتھ دنوں کے لیے کافی تھی پھر after two days دو دنوں بعد بارہ اور لوگ اس میں شامل ہو گئے ٹھیک ہے تو اس میں کہتا ہے for how many days food will be enough for all of them تو کتنے دن کے لیے ان کا وہ خوراک ان کے لیے کافی ہوگی تو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یعنی کہ خوراک کم ہو رہی ہے نا men زیادہ ہو جائیں گے اور خوراک کم ہو جائے گی تو دیکھتے ہیں men کتنے تھے 72 تھے days کتنے 7 days تھے ٹھیک ہے پھر یہاں پر men زیادہ ہو گئے یعنی کہ 72 میں پلس 12 کر دیں تو 84 آگے اور یہاں پر days کتنے x تو یہ کہ یہ increase ہو رہے اور یہ decrease ہوں گے کیونکہ خوراک کم ہو جائیں گی پھر اس کا فارمولا دیکھ لیتے ہیں کہ 72 divided by 84 is equal to 7 by x یا اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 72 84 نہیں اوپر کی طرف جائے گا x یہاں پر آئے گا پھر 7 نیچے آئے گا تو یہاں پر x ہے ratio 7 product of mean اور product of extreme ہالا فارمولا آ جائے گا تو یہاں پر کیا ہوگا 72 multiply with 7 is equal to 84 اور x یہ 84 اس کے نیچے آ جائے گا اور x یہاں پر 72 multiply with 7 divided by 84 تو اس کا answer 6 آ جائے گا ان کو multiply کر کے اس کو divide کر کے اس کا answer 6 آ جائے گا آپ لوگ خود اس کو explain کر کے solve کر لیں ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ lecture سمجھ میں آ گیا ہوگا مجھے feedback لازمی دیں میرا channel لازمی subscribe کریں thank you so much